آج کی ویڈیو میں کیٹ کے نارمل بیہیور کے بارے میں بات کریں گے اور بہت سے ایسے مسکن سیپشنز دیکھیں گے جو بیہیور کے متعلق کاؤنرز میں پائی جاتے ہیں مثلاً سکریچنگ ایبیٹ کے بارے میں اور انیوٹرڈ اور انسپیڈ میل اور فیمیل کا یورین سپرینگ کے حوالے سے جگہ جگہ آپ شاہ پرنے کے حوالے سے جنہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پیدائی سے دو ہفتہ تک بیلڈی کا بچہ مکمل طور پر ماں کا دودھ پیتا ہے اس کا سوشل انٹریکشن کم سے کم ہو اور جتنا بھی وہ بہت خوشگوار سے ہونے چاہیے اور اس کا ویڈیو پاس آٹ کرنے کے لیے اس کی جو ماں ہے وہ مسلسل اس کا پیری اینل ایریا کو چاٹتی رہتی ہے تاکہ وہ فیسز کو خارج کرسکے اگر بیلڈی کے ماں موجود رہا ہو تو اس کے ویسز کو پاس آٹ کرنے کے لیے آپ کسی گلے اور گرم کپڑے کو اس کے پیری اینل ایریا پر مساج کرسکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے فیسز کو خارج کردے گا یہ ریکیمنٹ کیا جاتا ہے کہ کٹنز کو آتوں سے یا پیروں سے نہ کھلائیں بلکہ ٹوائز کا استعمال کریں کیونکہ آتوں پاؤں سے کھلانے کے وجہ سے ان میں بیڈ حیبیٹس ڈویلپ ہو سکتی ہیں تین سے آٹھ ہفتے پر بلی کے دودھ کی عادت چھوڑوا دیں اور اس کو آشتہ ایسا سولیڈائٹ پر لے آئیں یہ وہ پیریڈ ہے جہاں پر سوشل لننگ ہونے یہ سب سے اہم پیریڈ ہے یہاں پر مختف ایج گروپس کے لوگوں کے ساتھ کیٹ کا انٹریکشن کروائیں اس وقت میں جتنا انٹریکشن سوشل ہوگا اتنا ہی بلی آنگیے والے وقت میں ڈوسائل فرینڈلی ہوگی اور سوشل ہوگی اس کے علاوہ اس عمر کے دوران بلی کا بلیڈر پر کنٹرول آ جاتا ہے وہ لیٹر بوکس استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے لئے لیٹر بوکس کے ایجز جو ہے وہ کم اس کے کنارے آئٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ ایزیلی انٹر ہو سکے اس کے علاوہ وہ گرومنگ اپنی سیلف گرومنگ شروع کر دیتی ہے اپنا ٹیبریچر کنٹرول کرنا اس عمر میں شروع کر دیتی ہے اس کے علاوہ سکریچنگ ہیبٹ بھی شروع ہو جاتی ہے یہ سکریچنگ بسیکلی بلی آئیسے لئے کرتی ہے تاکہ ان کے جو فرنٹ کلا ہے وہ اس کی گرومنگ ہو سکے اور وہ مثل کو سٹریچ کرنے کے لئے بھی یہ چیز کرتے ہیں سکریچنگ کے ہیبٹ اگر کسی وہ ایسی جگہ پر شروع ہو گئے ہیں جو آپ کے لئے فیوریبل نہیں ہے مثلا کسی بیڈ پر یا صوفے پر وہ کرتی ہیں ایسے تو آپ اس کا متبادل کوئی جگہ رکھے جب وہ بلی ایسے کرے تو اسے اسی پوزیشن میں کسی ایسی جگہ پر کڑی کر دیں جو اس کا ٹیکسچر یا فیبریک وہ سیم ہو جیسا ادھر ہے تو بلیو اس آہستہ ایسا اس طرف شفٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ اسی عمر میں ویکسینیشن کی بھی کریں ڈیورمنگ بھی کروائیں اور آہستہ ایسا گرومنگ کی نیل ٹریمنگ وغیرہ کی بھی عادت اپنا ہے اور کوشش کریں کہ بلی کا پہلا ویٹرنری کلینک وزیٹ بہت خوشگوار ہو تاکہ بلی آنے والے وقتوں میں جب بھی کلینک پہ آئے تو وہ سٹریس نہ ہو نو سو سالہ ہفتے کی عمر میں بلی کے دودھ کے داند گر جاتے ہیں لیٹر بوکس کی عادت اس کی پکی ہو جاتی ہے اس عمر میں آپ اس کے سپینگ یا نیوٹرنگ بھی کروا سکتے ہیں سوشل انٹریکشن، سوشل لرننگ اس عمر میں بھی کنٹینیو رکھنی چاہیے لیٹر بوکس کا سائز پہلے سے تھوڑا سے زیادہ کر دیں اور جب بلی کی عمر سترہ ہفتے سے تقریباً ایک سال کی ہو جائے تب وہ بلی بلکل سیکشلی مچور ہو جاتی ہے اس عمر میں وہ سپرینگ بھی کرتی ہے اپنی ٹرشری مار کرنے کے لیے یا میٹنگ کال کرنے کے لیے اس کے علاوہ وہ لونگ واکس پہ بھی جاتی ہے اگر وہ آؤٹڈور آپ اس کو لاؤ کرتے ہیں اور اس عمر میں آپ اس کو ایک دوبارہ سے ویکسین کروائیں اور ایک سے چھ سال کی عمر میں بلی کا سوشل ایکسپیرمنٹ سوشلی جتنا اس نے ڈیویلپ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتی ہے اس پر پریویس ایکسپوجرز اور جینیٹکس کا بڑا رول ہوتا ہے اس کے بعد اس تقریباً سات سال یہ اس سے بڑی عمر کی بلی کھانا پینا کم کر دیتی ہے ایکٹیوٹی اس میں کم ہوتی ہے یہ تمام نارمل بیویرز ہیں جو ہی کیٹ میں دیکھے جاتی ہیں ان کی مفصلی ویجز کے دوران یہ کلائنٹ ایڈکیشن کے حوالے سے ایک بہت انفارمیٹیو بروشر ہے اس میں آپ لازمی دیکھیں Thank you for your time ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ